اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا نَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ قُلَّ شَيْئِنِ قُبُولًا مَّا قَانُوا لِيُقْمِنُوا إِلَّا اَيَّشَاءَ اللَّهُ وَلَقِنَّا أَكْسَرَهُمْ يَجْحَلُونَ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیجیتے اور ان سے مرد باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں تب بھی یہ لوگ ہر کی زیمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیغمبر سے کرتے ہیں اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیتے دوسرا معفوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے اور ایک معفوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گوائی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے مطورہ کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے اسی مفہوم کو یہ آیت بھی ہے جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے گرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے یہاں تک کہ وہ دردنا غذاب دیکھ لیں اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے حق ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آجائے اور پھر اللہ کی مشیعت سے حق کو اپنا بھی لیں گے اپنا بھی لیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے باز بازوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے تو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افترہ پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی تقذیب کی گئی انہیں اعزائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش باغی اور متقبر قسم کے ہیں واہیون خفیہ بات کو کہتے ہیں یعنی انسانوں جنوں کو گمراہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کو چالبازیاں اور ہیلے سکاتے سکاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فرے میں مبتلا کر سکیں یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے برائی وہ جلدی فروغ پا جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی حتکنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے لیکن وہ بل جیبر ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام و رسول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشریعت کے تحت اختیار کیا ہے جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے وَلِتَزْغَا إِلَيْهِ أَفْ اَفْئِدَتُ الَّذِينَ لَا يُخْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَلِيَرْزَوْهُ وَلِيَكْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں میں قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتقب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتقب ہوتے تھے یعنی شیطانی وصالت کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ حقیقت ہے اس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں زوف پیدا ہو رہا ہے اسی حساب سے لوگ شیطاری جال میں فس رہے ہیں تو کیا اللہ کسی ہوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کے مضامین خوبصاف صاف بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے خوب جاننے والا ہے اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور حقام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے یعنی اس کا ہر عمر اور نہیں عدل و انصاف اور مبنی ہے کیونکہ اس نے انہی باتوں کو حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا ہے جن مرمہ نقصان اور فساد ہے گوئے انسان اپنی نادانی یا غوائی شیطانی کی وجہ سے ذکیقت کو نہ سمجھ سکیں یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بلکل کیاسی باتیں کرتے ہیں یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و عدہ کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہر چیز کو جزا دے گا قرآن کی بیان کردہ قیقت کا بھی واقعی کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف ایک سو تین آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا مہاد دلائل و براہین ہیں لوگوں کی اکثریت اور اقلیت یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اقصریت نے اکتیار کیا ہوا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں بلکہ مسکورہ حق قرآنی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل رفیق فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی اور جنتی فرقی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے میں چلنے والا ہوگا ابو دعوت کتاب سننہ باب شرع السننہ نمبر پینتالیس سو چھینوے ترمیزی کتاب الایمان باب ماجا فی افتراق آزل امہ وقد حسنہ ترمیزی فی باز اس ان نص و اقرح البانی فیل فیل تحاویہ حدیث نمبر دو سو تریسٹھ ان ربک ہوا آلم من یزل عن سبیلہ وہوا آلم بالمہتدین بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بیرہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں فقول ممہ ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیات مخمنین سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اور اگر تم اس کے حقام پر ایمان رکھتے ہو یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا زیبہ یا نہر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھالو بشر دیئے کہ وہ ان جانور میں سے ہوں جن کا کھانا مباہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمدن ان موقعوں پر اللہ مستثنہ ہے جس میں یہ التباس ہو کہ زیبہ کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نہیں اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھالو جس میں آتا ہے عزیزہ رضی اللہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوش لے کر آتے ہیں اس سے مراد وہ عرابی تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری بہراب بھی نہیں تھے ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا سمم علیہ انتم وقول سعی بخاری باب زبیحة العراب نمبر پچ پنسو سات تم پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور مقانوں پر ملنے والا گوش حلال ہے ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے علمی اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُ مُخْتِدِينَ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کی سنت کے گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حس سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے اس کی تفصیل اسی صورت میں آگے آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور صورتوں نیز آدیز میں محرمات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے ان کے علاوہ باقی حلال وَزَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُزَّوْنَا بِمَا قَانُوا يَكْ تَرِفُونَ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی ان قریب سزا ملے گی ریکی سب پیر اور جو لوگ چھوڑ دو دو یعنی فetی جو ست 20 at